پانچ میں گرنانک گروہ ارجن دیو جی مہاراج سیمہ سن پر براج ماند کچھ سنگت آئی جنہیں نے گروہ ارجن دیو جی مہاراج سے سوال کیا کہ پاچھا آپ سنگت کی بہت مہمہ کرتے ہیں ساتھ سنگت کی سادیوں پر سنگت کی بہت مہمہ کا بخان کرتے ہیں کتنی مہمہ ہے ساتھ سنگت کی تو ہر سے ویلیا دھن گرنان دھن گرنان کیا مہمہ ہے ساتھ سنگت کی سادیوں پر سنگت کی سچ کے سنگت کی یہاں پر برو ارجن دیو جی مہاراج نے شبت کا اوچارن کیا اور ساتھ نے سمجھایا کیا پنگل پربت پار پرے لنگڑا ہو جو چل بھی نہ سکتا ہو اگر ستھ سنگت پرابت ہو جائیں تو پربت بھی پار کر جائیں پہر سے ویلیا دھن گرنان کھل چتر بکیتہ ایک مورک ہو جس کے پاس کوئی بیٹھتا نہ ہو جس کی بات کوئی سنتا نہ ہو اگر ستھ سنگت پرابت ہو جائیں تو صرف سیانہ ہی نہیں ہو جائے گا چتر بکیتہ ایسا بکتہ بن جائے گا ایسا بولنے والا بن جائے گا جسے سننے کے لئے ہزاروں لوگ آئیں گے پہر سے ویلیا دھن گرنان اگر ستھ سنگت پرابت ہو جائیں پنگل پربت پار پریکھل چتر بکیتہ اندھ نے تر بغن سوجیا جس اندھے کو کچھ دکھائی نہیں دیتا اگر سادو کی سنگت پرابت ہو جائیں ستھ سنگت پرابت ہو جائیں تو تینوں لوگوں کی سوچی ہو جائتے ہیں پہر سے ویلیا دھن گرنان یہ ہے ستھ سنگھ کی مہمہ گروہ ارجن دیجی مہاراج نے یہاں بڑے پیارے ادھارن دیئے ساتھ سنگت کہنے لگیں کہ دروازہ ہے اس کا مطلب گھر بھی ہے دیان دینا دروازہ ہے تو گھر بھی ہوگا دروازہ اس بات کا سوچک ہے کہ گھر ہے در ہے تو گھر ہے اسی پرکار ستھ سنگت اس بات کی سوچک ہے جسے ستھ سنگت کی پرابتی ہو گئی ایک دن سچ کھنڈ بھی مل جائے گا پہر سے ویلیا دھن گرنان ستھ سنگت وہ دروازہ ہے جس میں سے نکل کر سچ کھنڈ پر جائے جا سکتا ہے جس پرکار دروازہ اس بات کا سوچک ہے کہ گھر بھی ہے ستھ سنگت اس بات کی سوچک ہے پرمانہ ہے کہ اس بیکونٹ بھی ہے پہر سے ویلیا دھن گرنان جسے ستھ سنگت کی پرابتی ہو گئی اسے بیکونٹ کی پرابتی ہو نہیں ہے ساتھ سنگت سچ کھنڈ ہے پہر سے ویلیا دھن گرنان دھن گرنان